انہوں فیتیتن آمنو بے ربی مزیدنہوں ہدا ہم ان کی خبر اور ان کا قصہ بلکل سج سج بیان کر رہے ہیں یہ کون لوگ تھے چند نوجوان تھے فتح کی جمعہ فیتیہ انہوں فیتیتن آمنو بے ربی مزیدنہوں ہدا ان کا پورا شہر شرک کے اندر لکھرا ہوا توحید نام کو نہیں تھی یہ چند نوجوان اللہ کے اوپر ایمال لائے کیا ہوا وہ ابھی بتاتا ہوں آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھا جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے اور اچھی چھوکری مل جائے بس بہترین طریقے سے کمائی کا کوئی ذریعہ ہاتھ آ جائے اور کچھ اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے تم اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالو کہ تم کیا کر سکتے ہو انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہو اجتماعی طور پر کیا کر سکتے ہو کسی کو جھوٹ بولنا چھوڑا سکتے ہیں کسی کا شراب پینا چھوڑوا سکتے ہیں کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں بہت ساری چیز ہے کسی کو توحید کی دعوت دے سکتے ہیں کسی کو شرق و بیداز سے نکال کر کے توحید اور سنت کی راہ پر لا سکتے ہیں انفرادی طور پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور استماعی طور پر بھی آپ کچھ بہت کر سکتے ہیں اس لیے کہ نوجوان یہ قوم کی آبرو اور قوم کی ناموس ہوتے ہیں اگر یہی لوگ یہ سب کچھ نہیں کریں کہ تو کرنے والا کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہمارے نوجوانوں کے لئے مشعل راہ بنایا ہے پورا ملک شرق و بود پرستی میں ڈوبا ہوا تھا یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے اور چونکہ یہ بات اس حکومت کے خلاف تھی مہا کے لوگوں کے عقیدے کے خلاف تھی لہذا حکم جاری یہ ہو گیا کہ ان کو پکڑ لیا جائے اور سولی دے دی جائے یہ سب بھاگ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جگہ سے جان کا خطرہ ہو وہاں سے آتنے کوئی حجرت کر جانا چاہئے یہ لوگ نکل پڑے اور ایک غار میں جا کر گئے ان کے ساتھ یہ کتہ بھی تھا کتہ غار کے دروازے پر بیٹھ گیا اور یہ لوگ اندر چلے گئے اور پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیت تاری فرما دی کتنے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اسی اختلاف کا ذکر فرمایا ہے سَيَقُولُنَا سَلَا سَلَا سَتُ رَابِعُمْ قَلْبُونَ بعض لوگ کہتے ہیں تیمتے چودہوں کا کتہ تھا وَيَقُولُنَا خَمْسَتُونَ سَابِسُونَ قَلْبُونَ بعض لوگ کہتے ہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قولوں کے اوپر اعتراض فرمایا کہ یہ ایک کل پچھو بات ہے وَيَقُولُنَا سَبَادُونَ سَامِلُونَ قَلْبُونَ بعض لوگ کہتے ہیں ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا اس قول کے اوپر تنقیت نہیں فرمائی گی اور اللہ نے فرمایا مَا اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ ان کی تعداد کو اللہ کے علاوہ نہیں جانتا ہے کوئی مگر تھوڑے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے میں ان تھوڑے لوگوں میں سے ایک ہوں جو ان کی تعداد تو جانتا ہوں وہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا چون اس لئے اللہ نے دو قول نقل کے دوسرے تنقیت فرمائی یہ صحیح نہیں ہے لیکن ساتھ تیسرا قول جو نقل فرمایا اس کے اوپر تنقیت نہیں فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا تو یہ جب غار کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نید تاری کر دی بے ہوشی اور نید کے اندر فرق ہوتا ہے بے ہوشی کے اندر آدمی کروٹ نہیں لے پاتا دائیں بھائیں لیکن نید کے اندر آدمی کروٹ لیتا ہے اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبْهُمْ اَيْقَازَمُهُمْ رُقُوتُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَذَاتَ شِمَالُ ان کو داہنے باہیں پلٹتے رہتے جو تاکہ ان کو مٹی نہ کھا لے اگر ایک طریقے سے پڑے رہے کئی سالوں تک تو مٹی کھا لے گی اسی وجہ سے ہم ان کو نید میں پلٹتے رہتے تھے اور ان کا کتہ ان کا کتہ وَقَلْبُهُمْ بَاسْتُ زِرَائِ حِمِلْ وَسِیر اور ان کا کتہ غار کے دروازے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیل آئے بیٹھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا منظر اتنا خوفناک ہے اتنا ہاریبل ہے اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں تو تو آپ بھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگتے اتنا خوفناک منظر ہے غار کا اور غار کے اوپر بیٹھے جو کتے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نید تاریخ آتی کتہ بھی سو رہا ہے اور یہ ساتوں آدمی بھی سو رہے ہیں اور کتنے دن گزر گئے تین سو سال گزر گئے اللہ نے فرمایا تین سو سال یہ لوگ وہاں ٹھہرے رہے وَلَبِسُوا فِي قَحْفِمْ سَلَا سَمِيَةٍ سِنِينَ وَسْدَاتُ تِسَعَ یہ لوگ تین سو سال وہاں سوتے رہے اور زیادہ کیا نو یعنی شمسی سال اگر لیا جائے تو تین سو اور کمری سال اگر لیا جائے تو تین سو نو سال کر یا یہ کہیے کہ شمسی سال میں اور کمری سال میں نو سالوں کا فاصلہ ہوا تو اس اعتبار سے اگر آپ ٹیلکولیشن کرنا چاہیں تو ایک دن کے اندر شمسی اور کمری سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں تک کہ ایک منٹ کے اندر شمسی اور کمری سالوں میں کتنا فرق ہوا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم الحندسہ کا ایک مسئلہ بیان کر دیا یہاں کہ شمسی سالوں میں اور کمری سالوں میں تین سو سال کے اندر نو سال کا فرق ہوا اب تین سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے دیر سو سال کے اندر پھر پچاس سال کے اندر پچیس سال کے اندر دس سال کے اندر ایک سال کے اندر پھر ایک منت کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے کلپولیشن کریں اس لئے کہ ذابطہ بتا دیا گیا رول بتا دیا گیا اب تین سو سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھاتا ہے اس لئے کہ اب حکومت بدل گئی ہے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا اور اب جو بادشاہ پہلے کہنا پوکیانوس تھا وہ کافر تھا بدپرست تھا اور اب جب اٹھایا گیا تین سو سال کے بعد تو اب پورا کا پورا منظر نامہ بدل چکا تھا یہ سارے کے سارے لوگ عیسائی ہو چکے تھے اسلام قبول کر چکے تھے اور اس وقت کے بادشاہ کا نام تھیولوسیس تھا یہ عیسائی ہو چکا تھا اب اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو جگایا اٹھے اپنی نیس سے تو قالو لبی فرم پوچھنے لگے کم لبی ستم کتنا سوئے ہم لوگ کتنا ٹھے رہے ہم گار میں تو لوگ بولنے لگے قالو لبی ستنا یوں من اپا گئے ہوں ایک دن یا آدھا دن تین سو سال کے بعد اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھے رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن کہا کہ اچھا ایسا کرو یہ پیسہ لو اور بادار سے مجھ کھانا وانا لے کر کیا ہو دیکھو تین سو سال تک سو تے رہے کھانے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن جیسے ہی جاگے پیسے کھانے کی ضرورت پڑ گئی اب وہ سکھا لے کر کے جو تین سو سال پرانا تھا یہ بازار گئے کھانا لیا اور جب پیسہ دیا تو اس نے کچھ کہا نہیں دیکھ لیا کہ لگتا اس آدمی کو کئی خزانہ مل گیا ہے یا کچھ توکی بیا کوئی بات ضرور ہے پتہ لگایا گیا تو سارا ماجرہ جب سامنے آیا تو سارے کے سارے لوگ حیرزدہ ہو گئے اب چھوکی عیسائیت لوگ قبول کر چکے تھے بڑے احترام سے پیش آئے کہا کہ حضرت یہ ہے ہم آپ کے لئے گھر بنا دیتے ہیں آپ یہی رہی ہیں آپ لوگ نہیں بولے ہم لوگ مہی رہیں گے آتے جاتے رہیں گے تبلیغ و دعوت کے لئے اور اللہ کی عبادت کے لئے ہم لوگ مہی ٹھیک ہیں اور ہم لوگ مہی رہیں گے اس طریقے سے مہی پر ان کا انتقال ہو گیا یہ واقعہ کہاں کا ہے یہ واقعہ یہ شہر افسس کا ہے یہ ترکی کے مشہور شہر سمرنہ کے قریب ہے اس کے کھندرات ملے ہیں شہر افسس کے کھندرات کہاں ملے ہیں جہاں کہ یہ لڑکے تھے شہر افسس کے کھندرات یہ ترکی کے مشہور شہر سمرنہ کے قریب ملے ہیں دائنہ کا مندر تھا جو سات اجائیبات میں seven wonders of the world میں سے کی ایک ہے one of the seven wonders of the world یعنی سات جو اجائیبات ہیں دنیا کے ان میں سے ایک عجوبہ یہ ڈائنہ کا مندر ہے یہ مہی ہے شہر افسس کے پاس تھا تو یہ واقعہ مہارونما ہوا یہاں تعلیم ہے نوجوانوں کو کہ وہ اپنا وقت لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کو بری تعریف فرمائی ہے اور کہا کہ ان کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے ان کے ساتھ جو کتہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی برد بنا دیا ان کے ساتھ رہتے رہتے ہیں تین سو سال تک سوتا رہا ہوں لیکن ایک نقطہ وہاں بتا دیا گیا بار بار اسے کتہ ہی کہا جا رہا ہے سَيَقُولُنَ سَلَاسَتُ الرَّابِوْهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُنَ خَمْسَتُن سَعْدِسُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُنَ سَبَاتُمْ وَسَامِنُوْ قَلْبُهُمْ قلب قلب کہہ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کتہ ہی انسانوں کے ساتھ رہتے رہتے بہت بڑا وَلی بن گیا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا تھا وہ کتہ وَلی ہو گیا تھا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کے اوپر کسی وَلی کی نگاہ پڑھ گیا تو کتہ وَلی ہو گیا کیسے جہاں باہتا رہتا تھا سارے کتے آتر کو چکتہ پیٹے رہتے پتنی کو چکتہ پیٹے رہتے کتہ وَلی ہو گیا بتائیے وہ نجیس جانور سوتے رہے ان کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ کتہ وَلی ہو کتہ کتہ ہی رہا ہو وہ وَلی نہیں ہو گیا کلب ہم کلب ہم کلب ہم بار بار اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ کلب ہی رہا کتہ ہی رہا وَلی نہیں ہو گیا